لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین آج کی درس میں ہم حرہ کے جنگ یا واقعہ حرہ کو ذکر کریں گے دراصل مدینہ منورہ کے تین طرف حرات ہیں وہ ایسے نوکیلے پتھر ہیں کہ ان کے اوپر کوئی سفر نہیں کر سکتا یہی وجہ تھی کہ غزبہ خندق میں گفار مکہ اور دیگر لوگ مدینہ منورہ میں ایک جانب سے آئے تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے مسلم بن عقبہ نامی ایک شخص کو مدینہ منورہ کی جانب لشکر دے کر بھیجا کیونکہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت منسوخ کرتی تھی مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر ظلم و ستم کی انتہا کرتی اور روایات میں آتا ہے کہ سات سو کے قریب جلیل القدر حفاظ کرام اور ایک ہزار کے قریب صحابہ کرام کو شہید کیا گیا مسجد النبی کے ستونوں کے ساتھ گھوڑوں کو باندھا گیا اور تین دن تک لوگوں نے مسجد النبی میں نماز ادا نہیں کی اسی طرح حضرت ابو سعید خدری جیسے جلیل القدر صحابی کی ڈاڑی مبارک کنوچا گیا حضرت اور کئی بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ ظلم و ستم ہوا مدینہ منورہ میں خون بہانے کے بعد یزیدی لشکر نے مکہ پر حملہ کیا اور کعبے پر سنگباری کی کعبے کو نظر آتش کیا بے شمار نہتے مسلمانوں کو شہید کیا یزید بدبخت کی اس حرکت پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کی خلاف ہو گئی مگر خان کعبہ پر سنگباری کے کچھ ماد بعد ہی اللہ عزوجل نے اس کو ایسی موت دی کہ یزید ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اس زمن میں میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیثات کے سامنے روایت کرنا چاہتا ہوں اور یہ اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اس کو علماء نے اس لیے کئی باب میں جمع کیا ہے انبیاء کرام کا اپنے مزارات میں جسموں کے ساتھ زندہ ہونے کے بیان میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے تو اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو انبیاء کرام کو اپنی قبروں میں زندہ تسلیم نہیں کرتے اس روایت کو کئی طرق سے روایت کیا گیا ہے اس روایت کو امام دارمی نے السنن الدارمی میں روایت کیا اور امام دارمی کون ہیں یہ امام بخاری اور امام مسلم سے بھی پہلے کے ہیں یہ اساتذہ کرام میں سے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے یہ امام دارمی نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے اور انہوں نے بازابتہ باپ قائم کیا ہے ما اکرم اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتی پھر اس کو الخطیب التبریزی نے مشکات المصابیح میں اسی طرح امام السیوتی نے اس کو شرح شرح سنن ابن ماجہ میں اور دیگر جگہ پر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے لیکن حضرت سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ جب ایام حرہ یعنی کہ جن دنوں یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا تھا اب یہ واقعہ پیش آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تین دن تک ازان اور اقامت نہیں کہی گئی اب آپ یہ دیکھیں کہ ظلم کی انتہا ہے کہ مسجد نبیہ میں تین دن تک نماز نہیں پڑی گئی پندرہ نمازیں مسجد نبیہ میں نہیں پڑی گئی حالانکہ اس شہر میں ہزاروں مسلمان بستے تھے حملہ آور کرنے والے بھی مسلمان تھے ظلم کی انتہا تھی اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مسجد نبیہ میں پناہ لی اور وہ عرض کرتے ہیں انہوں نے تین دن تک مسجد نہیں چھوڑی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نمازیں کیسے پڑھتے تھے تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا کیونکہ میں جانتا نہ تھا جب نماز کا وقت آتا تو میں اس کو کیسے پتا کرتا ایک دھیمی سی آواز کے ذریعے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے ہم سنتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نماز کے وقت نہیں جانتا تھا اللہ بیہمہمت سوائے ایک دھیمی سی آواز کے یسمعوها جسے سنتا تھا من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیف کلک کریں